اسلام علیکم دوستو آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں نیوز اور تیگر جو بھی معلومات آتی ہیں اسے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے دوسرے دوستوں سے لائک کر کے شیئر بھی کرتے ہیں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو آج لیڈ شیئر کر رہا ہوں اس کے لیے آپ تمام حضرات بھائیوں نے جو بھی انتظار کیا ہے اس کے لیے معذرت اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر جوازات نے ایک علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں مختلف ویزا جس میں ویزٹ ویزا ٹیورسٹ ویزا حج ویزا اور عمرے کا ویزا جتنے بھی یہ ویزے ہیں اور ایسے ویزے جو کہ سعودی حکومت ائرپورٹ پر آنے والے ایسے ممالک جو ائرپورٹ پر ہی ویزا حاصل کر کے سعودی عرب میں 96 یعنی 96 گھنٹے کے لیے گھومنا پھرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی ویزے جاری کیے جا رہے ہیں اس اطلاعات کے مطابق ان ویزوں کی فیس 300 ریال مخصوص کر دی گئی ہے یعنی فکس کر دی گئی ہے اب یہ تمام ویزے آپ کو 300 ریال میں ملیں گے بہت سارے میرے بھائیوں نے پچھلی ایک میری ویڈیوز جو میں نے شیئر کی تھی جب یہ خبر سب سے پہلی دفعہ آئی تھی تو پوچھا تھا کہ یہ ویزے آپ ملیں گے کیسے دوستو وہی طریقہ جس سے آپ پہلے آن لائن ویزا اپلائی کرتے ہیں ویزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اب تو حج ویزا بھی آن لائن سٹارٹ ہو چکا ہے ویزٹ ویزا بھی آن لائن اب تمام افراد کو ملے گا آپ سمپل گوگل پہ سرچ کریں کہ ویزٹ ویزا کیسے ملتا ہے تو اس کو ویب سائٹ سعودی حکومت کی آپ کو نظر آ جائے گی اس پہ آپ یہ ویزا اپلائی کریں گے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فل فل کریں گے تو اس کے بعد یہ ویزے فیس اس کی سعودی حکومت نے مخصوص کر دی ہے جو کہ پہلے الگ الگ تھی یہ تین سو ریال کر دی ہے جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے کافی آسان ہو گئی ہے ویزٹ ویزا پہلی بار تین ماہ کا ملتا ہے یا اس کے بعد جو ٹورس ویزا ہے وہ ایک مہینے کا ہے ملٹپل ایکزٹ رینٹری ویزا ان تمام ویزوں کی فیس تین سو ریال کرنے کے ساتھ سعودی حکومت نے ان کا ٹائم پیریڈ یعنی مدد بھی تفصیلات اس کی بتائیں ہیں جس کے مطابق ویزٹ ویزا تین مہینے کا شروع میں دیا جائے گا اس کے بعد یہ تین مہینے کا ایکسٹنیبل ہوگا اس کے بعد لازمی طور پر ویزٹر کو سعودی عرب سے ایکزٹ جانا ہوگا اور ٹورس ویزا ایک ماہ کا دیا جائے گا جس میں ایک ماہ کے اندر کوئی بھی یا اس سے پہلے مملکت سے جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو 96 آورز کا ویزا ہے اس میں کوئی بھی سی کے ذریعے پورٹ کے ذریعے یا بائر روڈ اگر کوئی سعودی عرب میں آتا ہے تو اس کے لیے لازمی 96 سعودی عرب میں وہ قیام کر سکتا ہے اس کے بعد ایکزٹ اسے جانا ہوگا ان تمام ویزوں کے لیے آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں وہی پرانا پروسیجر ہے جس سے آپ پہلے اپلائی کرتے آ رہے ہیں وزارت عمل نے ایک اعلامیات جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرعہ جو کہ سعودی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں دیکھی گئی ہے اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے دوزار اٹھارہ کی اطلاعات کے مطابق بے روزگاری کی شرعہ ٹویل پوائنٹ فائی پرسنٹ تھی جو کہ کم ہو کر ٹویل پوائنٹ تھری پرسنٹ ہو گئی ہے وزارت عمل نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں جو اہم پوزیشنز ہوں گے اس پہ لازمی طور پر پہلی فوقیت جو ہے وہ سعودی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دی جائے گی جو کہ مختلف انٹرنیشنل اور لوکل یونیورسٹیوں سے ڈگنی حاصل کر کے روزگار کی تلاش میں پھر رہے ہیں مگر انہیں ملازمت نہیں ملتی ریاضہ اس پارے میں عالی انتظامات کیے جائیں گے یاد رہے کہ سعودی حکومت بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے جس کا بڑا وسیع پیمانے پر آغاز مکہ مدینہ ریاض اور دیگر سعودی عرب کے شہروں میں ہو چکا ہے ریاض سے خبر آئی ہے کہ بندیا کے ادارے اور وزارت سہت کی ٹیموں نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے ایک ہوتل کو سیل کیا ہے جہاں پر کھانا غیر میاری طریقے سے تیار کیا جاتا تھا نو غیر ملکی ورکرز کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وزارت سہت کی اصولوں کے مطابق نہ یہ کھانا تیار کرتے تھے نہ ہی وہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام تھا وزارت سہت تمام غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری ہوں ان کی سہت سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے اور ایسے ادارے ایسی جگہیں جہاں پر سہت کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی ہے ایس ہوتل کو نہ صرف سیل کیا گیا ہے بلکہ انہیں بھاری جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے